اس لیے کہ اس کے اندر جو بنیاد قائم کی گئی ہے وہ بنیاد تو مسلمانوں کے حق میں ہیں اور جو آخری فیصلہ آرائے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے بنیادی طریقے کے اوپر یہ قضیہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آیا مسجد کسی مندر کو توڑ کر بنائی ہے یا مسجد اپنی جگہ کے اوپر بنی ہے یہاں کوئی مندر نہیں تھا اسی کے اوپر دونوں فریق کا جھگڑا تھا جو فریق مخالف ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ جگہ ہماری ہے یہاں مندر تھا مندر کو توڑ کر بابر نے اپنی طاقت کے بلبوتے کے اوپر مسجد بنائی ہے یہی بنیاد تھی جس پر سن ونانچاس میں وہاں آرامل اللہ کو رکھا گیا یہی بنیاد تھی جس پر بانوک کے اندر مسجد کو شہید کر دیا گیا سپریم کورٹ ان بنیادوں کو تسلیم نہیں کرتا اس نے سب سے پہلا مسئلہ تو یہ کہا کہ مسجد اپنی جگہ پر بنی ہے یہ کوئی ثبوت نہیں پیش کیا جا سکا کہ یہاں مندر تھا جس کو توڑ کر مسجد بنائی ہے یہ بنیادی فیصلہ یہ بتاتا ہے کہ جب یہ مسجد مسجد تھی تو یہاں آرامل اللہ کو نہیں رکھا جا سکتا اس لئے انہوں نے کہا کہ یہ رکھنے والے بھی مجرم تھے جب یہ مسجد تھی اور مندر توڑ کر نہیں بنائی یہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسجد کو شہید کرنا منادم کر دینا گرا دینا غلط ہے اس لئے کہ یہ مسجد تھی یہاں کوئی مندر نہیں تھا لیکن ان تینوں مضبوط اور مستحکم بنیادوں کو فیصلے میں لکھنے کے بعد بھی فیصلہ انہی لوگوں کے حق میں کیا جا رہا ہے جن کی بات غلط تھی جو مجرم تھے پہلی مرتبہ رامل اللہ رکھنے کے اوپر دوبارہ مجرم بنے مسجد کو شہید کرنے کے فیصلہ انہی کو دیا جا رہا ہے تو اب ہم تو سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے ملک کے آخری باڈی ہے اور ہم اس کو بارہا کہہ چکے ہیں ہم آج بھی اس کے اوپر قائم لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ ہماری سمجھ سے بالتر ہے ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ اور یہ فیصلہ میں یہ کہتا ہوں کہ ساری دنیا کی نظر اس کے اوپر پڑی ہوئی تھی ہندوستان کا سپریم کورٹ اور ہندوستان کی جمہوریت دیکھا اسی چیز ہے کہ جو ساری دنیا کے اندر متعارف ہے اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں یہ فیصلہ مستقبل کے اندر ہندوستان کے سلسلے میں ایک داریخی حقیقت بننا چاہتا ہے لیکن جہاں یہ بات آئی گی کہ فیصلہ مسجد کو توڑ کر کے مندر بنانے کے لئے کہ وہاں یہ بھی چیز آئی گی کہ ابتدا سے آخر تک جو ثبوت اور شواہد ہو سکتے تھے وہ سب مسلمانوں کے حق میں تھے لیکن اس کے بعد بھی فیصلہ ہندووں کے حق میں دے دیا گیا ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں علاوہ اس کے کہ ہم احترام کرتے ہیں اس کا لیکن ہماری سمجھ سے بالتر چیز ہے ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کو ابتدائی اس کے فیصلے کو اور انتہائی فیصلے کو کس طرح دونوں کو ایک جو دوسرے سے ملایا جائے یہ ملک کے وقار کا بھی مسئلہ ہے کہ مستقبل کے اندر ایک تاریخ جو بنے گی وہ کیسے تاریخ بنے گی اور دنیا کیا کہے گی سپریم کورڈ نے جو پانچ اکر زمین دینے کا بات جو کہی ہے وہ آپ اس کو کس نظرے سے دیکھتے ہیں وہ ہمارے نظرے کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت اس کی نہیں پانچ اکر زمین کا ہمارا مسئلہ تو تین گمبد اور اس کے سامنے کے سین والی مسجد کے اوپر تھا ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا حق ہے اس لیے اب ہم اس میں زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں کہ وہ ہمارا حق اس لیے ہے کہ یہ مندر توڑ کر نہیں بنائی تھی یہ ہمارا حق اس لیے ہے کہ یہاں مورتی رکھنے والے بھی اپرادی ہیں اور اس تین گمبد کو توڑ کر گرانے والے بھی اپرادی ہیں اور یہ سپریم کورڈ کا فیصلہ ہے ہمارے اس مسئلے کے اندر پہلے سے زیادہ آج طاقت ہے لیکن ہم اس کے باوجود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ صرف اسی گمبد والی جگہ کا تھا وہ جگہ اگر ہمیں ملتی تو ہم سمجھتے کہ بنیادیں اس کی ہماری سمجھ کے اعتبار سے قانون اور شرائط بنتے ہیں قانون اور شرائط جو ہم پیش کرتے تھے انہوں نے اپنا پورا کام کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ راجو الدون نے مکمل طریقے کے اوپر اپنے ثبوتوں کو پیش کر دیا اور ہم یہی کہتے تھے کہ فیصلہ ان ثبوت و شباہیت کی بنیاد کے اوپر ہے سپریم کورٹ کا یہ کہنا کہ وہاں مندر نہیں تھا مسجد ہی بنی ہیں سپریم کورٹ کا یہ کہنا کہ اس کے بعد دونوں مراہل کے اندر کرنے والے لوگ اپراہ بھی ہیں یہ بتاتی ہے کہ حق مسلمانوں کا تھا یہ لیکن فیصلہ آخر میں یہ آیا ہم سو کروڑا آدمیوں کی آستہ کو ختم نہیں کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جوڑ دیا ہم یہی کہتے تھے کہ خانون و شباہیت کے بنیاد پرانا تھی جب نہیں آیا اور یہ مسجد چلی گئی تو پانچ اکڑ کی کیا حیثیت ہے مسلمان ایک ایک مسلمان پچاس پچاس اکڑ میں خرید سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مسجد ہمارا مذہب ہے ہماری دنیا نہیں ہے مسلمان اپنے مذہب کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے اس لئے یہ کوئی چیز نہیں پانچ اکڑ زمین کی کیا حیثیت ہے لوگوں نے اپنے اپنی یونیورسٹیاں بنائیں گے کہ سو اکڑ زمین خندے پانچ اکڑ زمین کی کیا حیثیت ہے ہم اس کے حق میں نہیں ہیں لیکن چونکہ انہوں نے سنی سینٹرل وقت بورٹ کو دیدے سنی سینٹرل وقت بورٹ جانے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ تو پہلے ہی ویڈرا کر چکے ہیں اور اس سے مسلمانوں کو بڑا نقصان بھی پہنچایا ہے انہوں نے وہ کیا کرتے ہیں وہ جانے جانے لیکن ہم چونکہ پہلی جماعت تھے اور ہم ستر سال سے جمعیت علماء مقدمہ نہیں تھے ہمارے ندی اس پانچ اکڑ کے گریش کرتے ہیں نام اس کو قبول کرتے ہیں اسی موضوع کے اوپر غور کریں گے مرکنگ کمیٹی ہے ہماری کل کو اسی کے اوپر گفتو کریں گے کہ مستقبل کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے ہم ایک بات تو بہت ہی واضح ترے کے بہنم کہتے چلے آئیں کہ ہم ملک کے اندر امن و امان کو چاہتے ہیں ہم نے مسلمان کو یہی پیغام دیا ہے اور الحمدللہ میں اللہ کے شکر ادا کرتا ہوں کہ مسلمان اس کے اوپر مکمل طور کے اوپر پورا اترا ہے اور اس نے کہیں کوئی جھکڑا اور فساد کی کوئی اترا نہیں ہے اور خدا کرے ملک کے اندر ہم نے سلام کی قائم رہے ہماری رڑائی کوئی عوام سے نہیں تھی جنتہ سے نہیں تھی ہم تو حقوقت کے ساتھ ہمارا ایک اختلاف تھا اور ہم نے سپریم کورٹ ہی کو سالس بنائیتا ہے جو قانون کے اعتبار سے کورٹ سالس بن سکتا ہے ہم وہاں تک گئے جہاں تک ہم دروازوں کو قانونی اعتبار سے کھٹ کھٹا سکتے تھے لیکن ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہوا ہم اس کا احترام کرتے ہیں لیکن فیصلہ کی نوعیت ایسی ہے کہ ہماری سمجھتے بالا سمجھتے بالا